جی اس کو اب ہم سب سے پہلے اب ہم فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے بعد اس کو مزید پروسیجر نیکسٹ جو ہے سٹارٹ کریں گے تو آئی اب ہم شروع کرتے ہیں کیا کرنا ہے جو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم آئی یوٹیوب فیملی میں ہوں سمیرا اور آپ کو اپنے چینل میں دھیر سارا خوش آمدید کہتی ہوں جی آج میں آپ کو میرے سامنے بینگن نظر آ رہے ہیں یہ آدھا کلو بینگن ہے اور اس کے بینگن کے ہم آج بہت مزے کی بہت زبردست بینگن کڑاہی بنا رہے ہیں بلکل نئے سٹائل سے یونیک سٹائل سے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی ہاف کے جی بینگن ہے جس کو دھو کر ساف کر کے میں نے اچھی طرح سے رکھ لیا ہے اب میں اس کو ابھی آپ نہیں کٹیں گے کیونکہ یہ کالے ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے تو مسالہ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک باول لیں گے کھلا ہو بڑا ہو ٹھیک ہے اس کے اندر اب ہم کچھ مسالے مکس کریں گے جس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے بیسن لیا ہے ٹھیک ہے ایک چمچ بیسن کا اس کے اندر اب ہم مزید دائیڈ کریں گے چھوٹی چمچ ایک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ہم دھنیا پورڈر لیں گے ون ٹی سپون زیرا پورڈر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک کا ملائیں گے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون ڈرائی مانگو پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہلدی ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے یا بیسن کے اندر ہم مکس کر دیں گے میں ہاف کے جی بینگن کے حساب سے مسالے ملا رہی ہوں بتا رہی ہوں آپ اگر کم زیادہ کریں گے تو اس کے اکورڈنگ مسالے کم کر لیں ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر اجوائن کا ملائیں گے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اجوائن کا ملائن کے بعد ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد برطن کو ہم ایک سائیڈ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد بینگن کاٹنا شروع کریں گے میں نے ایک سائیڈ پہ کر دیا اب ہم بینگن کی کٹائی کریں گے کاٹیں گے ان کو تو ان کو کاٹنا ہے آپ نے گول گول کاٹنا ہے لیکن ایک انچ کا چڑائی پہ رکھ کے کاٹیں گے وہی پلیٹ میں لے رہی ہوں جس میں مسالہ آجات رکھے ہوئے تھے اس طرح سے آپ نے موٹے موٹے بینگن کاٹنے ہیں بہت باریک جو اس کی کاش ہے وہ نہیں کاٹنی باریک باریک پیسیز نہیں کاٹنے تقریباً ایک انچ موٹا اس کا سلائس کاٹنا ہے اس طرح سے سارے بینگن کاٹ کر لیں گے ہم کاٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو نیکسٹ کریں گے دیکھیں سارے بینگن ہمارے کاٹے گئے ہیں میں نے تمام بینگن اچھی طرح سے کاٹ لیے تھے کاٹنے کے بعد جو مسالہ مکس کر کے رکھا تھا اس کے اندر اب ہم تھوڑے تھوڑے مکس کرتے جائیں گے اور مکس کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے آہستہ آہستہ مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ بینگن کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے میں تھوڑے تھوڑے ملا رہی ہوں دار رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مکس کر رہی ہوں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو کوئی مسالہ نہ ہو اور سارے بینگن اچھی طرح سے مکس ہو جائے مسالہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے مسالہ لگ چکا ہے سارے بینگن کو دیکھیں لگ گیا اب میں نے چولے کے اوپر ایک فرائی پین رکھا ہے ایک پین لیا ہے اس میں ہم تقریباً 2 تیبل سپون کے قریب گھیلیں گے ہم نے ان کو بینگن کو فرائی کرنا ہے لائٹ گولڈن فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں دارک نہیں کرنا تھوڑا سا آئل گرم ہوگا تو بینگن ہم اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے میں نے گھی کا یوز کیا آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل ہمارا گرم گھی ہو چکا ہے میں اس کے اندر آپ بینگن ملاؤں گی ٹھیک ہے ان کو آپ نے اسی طرح سے سارے one by one اس کے اندر ڈالنے اور ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے بس آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنا لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے کرسپی کرنے ہیں بس ہم نے ان کو تھوڑا سا کرسپی ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد پھر ہم ان کا نیکسٹ پروسیجر یعنی مسالہ وغیرہ تیار کریں گے پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا مسالہ بھی بلکل ڈیفرنٹ ٹھیکے سے بنے گا اور جہاں تک میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ لائٹ گولڈن کلر ہو گیا میں اس کو چینج کر رہی ہوں دوسری سائیڈ پہ تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے یہ والا کلر بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کا کلر کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنے بس لائٹ گولڈن کلر آپ نے دینا ہے دینے کے بعد ان کو ہم نکال لیں گے دونوں سائیڈ سے جب یہ کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح سارے بینگن فرائی کر لیں گے میں نکال دی ہوں اور نکالنے کے بعد میں دوسرے شامل کروں گے اور اسی طرح سے ہلکی آنچ کے اوپر سارے بینگن اس طرح سے فرائی کر کے رکھ لوں گی ٹھیک ہے دوستو مجھے سپورٹ کریں میرا ساتھ پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے 400 پلس سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا 1000 سبسکرائبرز جلدی سے کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ ویڈیو ووچ کرتے ہو لائک بھی کرتے ہو کومنٹ بھی کرتے ہو لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں ایک چھوٹا سا لازنگ کا بٹن ہوتا ہے نیچے اس کو پریس کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن ہوتی ہے تاکہ اس سے جو ہے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہن جاتا ہے دیکھیں سارے بینگن اس طرح سے فرائی کر لیں گے اب میں ایک پین لے رہی ہوں ایک کڑھائی لی ہے جس کے اندر میں نے ہاف کپ کے قریب گھی شامل کروں گی ٹھیک ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آئل استعمال کرتے ہیں تو آپ آئل کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گھی تھوڑا سا گھرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر نیکسٹ جو ہے وہ اپنے پیاز شامل کریں گے پیاز آپ نے بلکل باریک باریک چوپنے ہی کرنے موٹے موٹے کاٹنے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑے سے پیاز کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں مسالے میں ٹھیک ہے اس طرح سے بڑے بڑے پیاز آپ نے کاٹنے ہیں اور کاٹنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو پکانا نہیں ہے ان کا کلر چینج نہیں کرنا ان کو گولڈن نہیں کرنا بس لائٹ سا سوتے کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نیکسٹ جو ہے وہ ملائیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ ملائیں گے بعض لوگ بینگن کے ادر ادرک لیسن کا فلیور اچھا نہیں لگتا وہ لوگ یوز نہیں کرتے اگر آپ بھی پسند نہیں کرتے تو اس کو سکیپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلر اس کو بھی نہیں پکانا ہے بات سے تھوڑا سا گرم کرنا اس کے بعد تین چار سبز میچ تھی جن کو باری کر لیا دو عدد ٹماٹر تھے لاز شائز کے ان کو بھی میں نے رفلی چوب کر لیا ہے موٹا موٹا اب ہم اس کے اندر یہ ملا دیں گے اور اس کے بعد آپ مسید مسالے جیسے یہ زیرا پاودر ہے ایک ٹی سپون یہ ملائیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایک چمر جائے گا دھنیا پاودر ٹھیک ہے وہ اب ہم اس کے اندر ملائیں گے وہی مسالہ جو ہم نے پہلے ملایا تھا اس کے اندر بھی جائے گا ٹھیک ہے کورینڈر پاودر ملا دیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون اب میں اس کے اندر نمک کا ملاؤں گی نمک چونکہ ہم نے پہلے بھی بینگون کو لگایا اس لئے نمک کی کونٹیٹی تھوڑی کم رکھیں گے ہاف ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر حلدی ملائیں گے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون اور ایک چمچ کے قریب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ وہ ملائیں گے ٹھیک ہے سپائیسیز اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تھوڑا زیادہ سپائیسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون چلی فلیک اس کے اندر ملائیں گے اور ملانے کے بعد یہ ٹو ٹی بل سپون کے قریب دہی ہیں وہ اب ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور اچھی طرح سے ان سب کو ملا دیں گے ملانے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایک کپ کے قریب میں نے وہ مسالہ ڈالا تھا جو بینگن فرائی کرنے کے لیے بنایا تھا اور اس میں سے بچ گیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے بچا ہوا مسالہ اب ہم اس کے اندر ایک کپ پانی کا میں شامل کروں گی ٹھیک ہے یہ کسوری میتھی ہے ہاف ٹی سپون یہ ملائے اس سے فلیور اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ پانی کا شامل کریں گے اور اس کو کور کر کے دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ ہمارے مسالے بلکل سوفٹ ہو جائیں کور کر کے پکائیں گے دس منٹ تک ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے پیالز ہمیں سوفٹ نہیں کرنے تھے ٹماٹر وغیرہ کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں پیالز ایسے ہی تھوڑے سے کھڑے کھڑے ہی اس کے اندر ہوتے ہیں اب آپ مسالے کے اندر اپنے فرائے کیے ہوئے بینگن شامل کریں گے جو ہم نے فرائے کیے تھے سارے بینگن اس کے اندر ملا دیں گے اور ہلکی ہاتھوں سے مکس کریں گے کیونکہ بینگن تقریباً سوفٹ ہو چکے ہیں پک چکے ہیں ہلکی ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر دم لگائیں گے دھنیا پتے چھڑے کر سبس مرچ چھڑ کے آپ اس کو دم پہ لگا دیں دس منٹ ہلکی آنچ پہ اور اس کے بعد آپ کی بینگن کی سبزی تیار ہے بینگن کڑھائی بینگن مسالہ جیسے بھی نئے انداز سے بہت مزے کا بنتا ہے ایک دفعہ بنائیے گا ضرور انجوائے کریں اچھا لگے تو فیڈبیک دیں کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے دیکھیں میں سبس مچ کاٹ کے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر آپ اس سٹیج پہ دھنیا سبس دھنیا سپنکل کریں میرے پاس تھا نہیں اس لئے میں نے نہیں کیا دس منٹ کے لیے اس کو دم کریں گے اور لاسٹ میں ایک انگریڈینٹ اس کے اندر شامل کریں گے جو تارتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ دس منٹ ہو چکے ہیں دم پہ لگائے ہوئے پورے یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کے اندر ایک اور انگریڈینٹ ملائیں گے وہ ہے لیمن جوس ٹھیک ہے دو ٹی سپون دو چمر دو ٹی بل سپون کے قریب یا ٹی سپون کے قریب لیمن یا ایک بڑے والا لیمن لے کے آپ نے اس کا داسس کے اندر سکویز کر دینا اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بہت فلیور فول ہوتا ہے میں نے پورا ایک لیمن نچوڑ دیا ہے ٹو ٹی سپون کے قریب لیمن جوس ہوگا یہ اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی اور آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی بینگن ویسے تو بنائے جاتے ہیں لیکن اس طرح سے بینگن بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو ضرور بنائیے گا کھا کے دیکھئے گا آپ کو بہت اچھے لگیں گے بہت مزے آئے گا تو سادھے بینگن ساب بنا کے کھاتے ہیں ایک دفعہ اس ٹائل سے بھی بنا کے ضرور کھائیے گا دیکھیں کتنا پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ جتنے دیکھنے میں اچھے ہیں اتنے ہی مزے کے ہیں ٹھیک ہے تو بنائیں کھائیں انجوائے کریں اور مجھے بھی یاد رکھیں دعاوں میں فیڈ بیک دے دیں سبسکرائب کرنا نہیں بھول دیا گا لائک تو بنتا ہی بنتا ہے لائک بھی کریں اور خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے ایک اچھی اسی طرح ایک اچھی سی مزید دار سی یونیک سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ساتھ